ہم بہت ہی آسان اور شورٹ طریقے سے کر سکتے ہیں چاہے وہ کوئی لائن چارٹ ہو یا کوئی بار ریف ہو یا ٹیبل ہو یا پھر کوئی میپ ہو ٹاسک ون میں ان تین چار میں سے ہی کوئی ایک رائٹنگ ڈاسک آتا ہے جسے ہم نے کرنا ہوتا ہے تو ٹائم شورٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو یہاں ہمیں جو سلیبس ملتا ہے یا جو ہمیں پروپیر کرنا ہوتا ہے وہ بہت ہوتا ہوتا ہے جو بہت ہوتا ہوتا ہے اس کے لئے میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی شورٹ کسان کی ایک ایبیویٹ ٹائپ کی کنڈنس سٹرکچر اور کنڈنس رائٹنگ ہیں ٹیپس ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی چلیے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی لائن چارٹ یا بار گراف یا ٹیبل آ جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے صرف آپ نے آج کے اس ویڈیو میں اگر یہ اس والے ٹیمپلٹ کو اچھے سے دیکھ لیا تو میں امید کرتی ہوں آپ کا جو رائٹنگ ٹاسک بہن ہے وہ بہت اچھے سے ہو جائے گا اور آپ کو کچھ اور یاد کرنے کی لکھنے کی پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ نے کوئی لائن چارٹ کرنا ہے یا پھر بار گراف یا ٹیبل بنانا ہے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا انٹرو دینا ہے انٹرو میں کیا ہوگا کہ آپ نے دہ لائن جو بھی چیز ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ میپ مینشن نہیں ہے آپ نے میپ بھی یہاں پر دیکھ لینا ہے اگر میپ آ گیا تو آپ نے کیسے سٹارٹ کرنا ہے دہ لائن چارٹ یا بار گراف یا پھر ٹیبل یا میپ رویلز شوز ڈسپلیز انفرمیشن کونسی انفرمیشن دے رہا ہے ریگارڈنگ دا پھر جو وہ ٹاپک ہوگا اس کو آپ نے ری فریس کر دینا اس انفرمیشن کو آپ نے کوسٹن کے اندر جو ریکوائیڈ ہوگا اسی کو آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے پھر اگزیمپل ایمپلائیمنٹ فیگر سے ریلیٹ ہوگا کہ اٹلی میں اگر ایمپلائیمنٹ جو ہے اس کو فیگر آؤٹ کریں نائنٹین ایٹی سے لے کے ٹوہوین ٹین تک تو آپ نے اس میں کیا بتانا ہے کہ in the case when there is more than one line chart کے جو line chart ہوگا یا graph ہوگا اس میں جو بھی انہوں نے دیا ہوگا آپ نے اس کو ہلکا سا جو کوسٹن کے اندر ہے اسی میں سے کچھ لے لینا ہے اور کچھ material جو ہے وہ آپ نے خود سے اس کو تھوڑا سا easy but synonym words کے ساتھ explain کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کا جو intro ہے وہ بہت ہی آسانی سے کر لینا ہے again میں بتا رہی ہوں اب یہاں پہ example آپ دیکھ لیں یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو percentage of australia australian men and women doing regular physical activity 2010 اس سے ریلیٹ انہوں نے کہا ہے کہ آپ graph بنائیں اور اس میں بتائیں کہ 15 to 24 years کے age کے جو لوگ ہیں ان کا بتائیں 25 سے 34 35 to 44 45 to 64 یہ اس کا سے 65 and orbit تک یہ انہوں نے ہمیں دے دیا ہے یہ percentage ساتھ انہوں نے دے دی ہے کہ کتنی percentage تھی اور اس bar chart کے truth ہم نے explain کرنا تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب اس کا intro دینا ہے تو اس کو ہم نے follow کرنا اور اس کو کیسے follow کرنا ہے تو یہاں بھی ہم کہہ لیں گے یہ جو bar chart the bar chart reveals یہ shows یہ displays indicates کچھ بھی information regarding کس سے regarding دے رہا ہے یا shows a percentage of australian men and women in different age groups who did regular physical activities in 2010 آپ نے یہی سٹرٹنگ میں opening lines لکھ دینا ہے انٹرو میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے کہ for example example کے بعد آپ نے بتا دینا ہے کہ کن لوگوں کا انہوں نے کہا ہے کہ آپ شو کرویں Australian men and women تو آپ نے Australian women and men کا یہاں پر ڈیٹیل بتا دینا ہے تھوڑی سی بس اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے کہ provides information regarding کس سے regarding یہ جو آپ کا یہ بار چاٹھا ہی کس سے regarding information دے رہا ہے یہ physical activity کے بارے میں information دے رہا ہے تو آپ نے یہاں پر regarding physical activity of australian men and women یہاں تک آپ کا ہو جائے گا جسٹ آپ نے question کو لینا ہے اور اس میں سے کچھ دو کے لائنے آپ نے لینا ہے اور آپ کا انٹرو ہو جائے گا اب آتے ہیں جی اس کے main analysis اور statics کی طرف مطلب جس کے main body part ہے وہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے اگر یہ یا ہم اسی کو ہی example کے طور پر رکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے as can be seen from the bar chart اگر کوئی line chart آجاتا ہے bar graph آجاتا table آجاتا کچھ بھی the most یا the least اگر بہت زیادہ ہوں گے اور جو بہت کم ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں سب سے زیادہ approximately کہاں پہ ہیں maximum اور minimum کہاں پہ ہیں ہم نے پیک اور سب سے جو ڈیکریز اور انکریز لیول یا ان دونوں کو دیکھ لینا ہم نے اس کو منشن کر دینا ہے can be seen from the bar chart the most یا اگر least کو بتانا چاہ رہے ہیں biggest city سے انکریز یا ڈیکریز کچھ بھی اور ریلیویٹ پیریئرڈ اوپرڈ ریش تو یہ کیا ہے کہ اس کے مطابقہ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح سے 15 to 24 years سے لے کر year old کے جو لوگ ہیں سے لے کر 65 and over تک جو women and men ہیں ان دونوں میں کیا ڈیفرنس پایا گیا اور ان میں کس age کے لوگوں میں دیکھیں سب سے زیادہ یہاں بھی دیکھیں تو یہ ہے 53 point 3 یہ سب سے زیادہ پیگ پیا اور یہ کیا ہے یہ women کے لیے ہے تو women 45 to 54 تک جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں اور زیادہ در وہ فیزیکل ایکٹویٹیز کرتی ہیں تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو میکسیمم ہیں وہ 53 point 3 percentage تک جو لیڈیز ہیں ان کا یہ graph indicate کر رہا ہے ان کی جو تعداد ہیں نمبر سے ان کو یہ graph شو کر رہا ہے تو انپریز ہو گئی اور در ریلیونٹ پیڈیوڈ کون سا تھا جو کہ یہ پیڈیوڈ کون سا ہے 45 to 54 years old کی جو اپنے پیڈیوڈ نہیں بتانا یہاں age کا بتا دینا کیونکہ age اس کے بعد اس age سے لے اس age تک کا کٹتے ہیں اب آپ نے بتا دینا جو پیک ان کی یہ سب سے ٹاپ پہ جو رہی اور سب سے جو کم رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دینا وائل آپ نے ایک طرف پیک بتا دی اور دوسری طرف آپ نے ادر پارٹی مطلب جو من ہیں ان کے بارے میں بتا دینا اگر آپ نے پہلے من کا بتا دیا ہے کہ من جو ہیں وہ 15 24 میں پیک پہ رہتے ہیں 54.8 تک رہے اس کے بعد دیکھیں یہ جگہ پر ان کی جو تعداد کٹیگریہ اس کو explain کر دینا ہے اور اگر اس کو compare کیا جا رہا ہے وومن کے ساتھ تو آپ نے وومن کا بھی سب سے پیک اور سب سے لویس کو لے کے ڈسکس کرنا ہے یہ دیکھیں انکریز ڈگریز ہر جگہ پر یہ ہی اسی چیز کو لے کے ساتھ میں اپنے اگزیمپل دے دی نہیں پھر آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے یہ دیکھیں انکریز ڈگریز ہی ہر جگہ پر بتایا گیا ہے تو ایک اور چیز ہے کہ ایک بار چارٹ بٹ سم ٹائم آئلز رائٹنگ ٹاسک ون میں وہ بار چارٹ دے سکتے ہیں ٹو میپ دے سکتے ہیں آپ پر ٹو لائن چارٹ دے سکتے ہیں جن کو آپ نے کمپیار کرنا ہوتا ہے تو اس ہی حساب سے پھر کیا آپ کو جو یہ لائن ہیں یہ لکھنی ہوگی کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کمپیریزن کہاں کرنا ہے کمپیریزن جو ہے کمپیریزن 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 پیرگراف نوٹس ڈیفرنسیز شون ویدن ڈیلائن چارٹ بار گراف یہ سارا بتا دیسکس آل نمبر اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام نمبر کو ون بائی ون ڈیسکس کریں بہت آپ نے کیا کرنا ہے سب سے بہلے جو پیگ تھی اس نے من کی اور پھر من کا جو سب سے lowest انٹرس رہا ہے وہ ڈیسکس کرنا ہے وومن کا دیکھ لیں آپ پیگ پہ وہ کہاں پہ رہی ہیں کہاں سٹینڈ کرتی ہیں کسی ایج میں 45 to 50 آپ نے یہ اٹھانا ہے اس کے بعد وومن کا بھی آپ پیار کرنا اور اگر ایک ہو گا ایک میں بھی آپ پیار کرنا ہی ہے اور بٹ سٹینلی دا موسٹ ایکسٹریم اور انٹرس ٹرس 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 ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین حل یہ کہ آپ جو سب سے ایکسٹریم لیول ہے اس کو آپ سپسپسکلی ایکسپلین کریں یہ دیکھیں یہ آپ پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مور دن ون لائن چار یا گریف ہوگا کچھ بھی ہوگا تو ان کو کمپیر کرنا ہے ان کو آپ پس میں کمپیر کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ پہلے جیسے یہ ہوگا تو اس کو آپ ایکسپلین کرتے رہیں کرتے رہیں اس پہ آپ کافی ٹائم ویسٹ کریں پھر آپ دوسرے والے کو ون بائی ون ایکسپلین کریں تو بہتر یہ ہی کہ اس کا ٹوپ اور جو لو ہے اس کو ایکسپلین کریں اس کے بعد دوسرے کو کریں اور پھر پیراگراف میں دنوں کا کمپیریجن کر دیں اس کے چارٹ جو بھی آپ کا آج ہے اس کے اپنے لکھنا ہے کہ کہ اس پوسیبل تو سی آپ نے جیسے دیکھا کہ کس طرح سے جو من اور وومن کی سٹرنگ تھی یا جو ان کا انٹرس لیول تھا یا ایکٹیویٹی لیول تھا وہ کس رہا سے ہوا اور دن کی سیج میں سب سو زیادہ ڈکری ہوا دیٹ وائل اب فرس مین ٹرینڈ آپ نے بتانا ہے کہ فرس جو ٹو تھاؤوزنڈ یہاں کب سے بتایا گیا ہے میل فی میل ہیں اچھا یہاں پر ایئرس نہیں بتائے گئے یہاں ایج گروپ بتائے گئے ہیں 15 to 24 اور 65 اور ان دونوں میں ان کا ایکسپلین کر دینا آپ نے اس کے بعد مین بتا دینا اس کے بعد دی ریز آسو سٹیٹیکل ایویڈنس دی ایویڈنس سیکنڈ مین آپ نے بتا دینا ہے کہ سیکنڈ مین کیا رہا ٹھیک ہے اس کے بعد می بی کانٹرڈکٹی ٹو دی فرسٹ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ فرسٹ والے سے کانٹرڈکٹ کر رہا ہو لیکن آپ نے اپنی اینڈنگ لائنز اس طرح سے کر دی نہیں ہے اور ساتھ میں ایک 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 جیمپل دے نہیں ہے ٹھیک ہے کہ یہ انکریزنگ ہو رہی اور یہ ڈکریز ہو رہا ہے